اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو امیر اور دولت مند کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک نشانی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ایک بیماری اللہ تعالیٰ کے نراز ہونے کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کسی انسان کی قسمت گھولنا چاہتا ہے تو یہ ایک نشانی ظاہر ہو جاتی ہے انمول باتیں حکمت اور دنائی کی باتیں اچھی باتیں مفید باتیں اپنے دل کو صاف رکھو کیونکہ یہ وہ آئینہ ہے جس میں اللہ کی تجلی دکھائی دیتی ہے جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے تو وہ دنیا کی مشکلات میں بھی سکون محسوس کرتا ہے عبادت کا مقصد صرف جسم کا جھکنا نہیں بلکہ دل اللہ کی طرف جھک جانا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز شہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون وضو سے شکل اور قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے آپ برداش کرنا سیکھ جاؤ اور ماف کرنا سیکھ جاؤ تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو کیونکہ دونوں ایک ہی مسننف کی لکھی ہوئی ہیں اللہ قریب ہے اور روحانی سکون اسی وقت آتا ہے جب بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے دنیا کی محبت روحانی اندیرہ ہے اور اللہ کی محبت روشنی کا راستہ نماز وہ دروازہ ہے جہاں سے روحانی دنیا کا آغاز ہوتا ہے انسان کی اصل خوبصورتی اس کی روح کی پکیزگی میں ہے نہ کہ ظاہری خوبصورتی میں ایمان علم کے بغیر ادھورہ ہے اور علم عمل کے بغیر بیکار ہے اللہ پر بروسہ وہ کشتی ہے جو ہر توفان سے محفوظ نکلتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع انچانے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں زندگی بہت عجیب ہے ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں پھر ہم ہر چیز کو چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں نرمی عزت کو بڑھاتی ہے اور سختی دشمنوں کو قریب لاتی ہے عبادت وہ نہیں جو صرف ظاہری طور پر کی جائے بلکہ وہ ہے جو دل سے اللہ کے خوف اور محبت کے ساتھ کی جائے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو دنیا کی مشکلات تمہیں ہلا نہیں سکیں گی جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان کی قدر کرو کیونکہ وہ تمہارا امتحان بھی ہو سکتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنے خوش ہیں زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو کیونکہ جبتہ وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو نظر انداز کرنا سیکھو خاموش رہنا سیکھو اکیلے جینا سیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گبرانے لگتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو امیر اور دولت مند کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک نشانی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے اللہ اس انسان کو پکا نمازی بنا دیتا ہے زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے یہ ایک بیماری اللہ کے نراز ہونے کی نشانی ہے نماز نہ پڑھنے والی بیماری اللہ کے نراز ہونے کی نشانی ہے زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے اور دل عمال کا گواہ اپنے زبان کو قابو میں رکھو کیونکہ یہ تمہارے لئے جنت یا جہنم کا راستہ بنا سکتی ہے محترم ناظریت اللہ جب کسی انسان کی قسمت کھولنا چاہتا ہے تو یہ ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے اللہ اس انسان کو نمازی بنا دیتا ہے محبت وہ پل ہے جو تمہیں زمین سے آسمان تک لے جاتی ہے محبت وہ زبان ہے جسے ہر دل سمجھتا ہے چاہے کوئی بھی قوم یا مذہب ہو جب تم محبت میں ہو تو ہر شئے خوبصورت نظر آتی ہے کیونکہ محبت دل کو پاک کر دیتی ہے محبت نہ رنگ دیکھتی ہے نہ ذات نہ فرقہ یہ روح کی گہرائیوں سے نکلتی ہے جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تو دنیا کی ہر چیز جھوٹ ہی لگنے لگتی ہے رحمت اللہ کی رحمت سمندر کی طرح ہے تم جتنا ڈوبنا چاہو اتنا ہی قریب ہو جائے گی جو اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا جب تمہارے پر ٹوٹ جائیں تو یاد رکھو تمہارے اڑنے والا اڑانے والا رب تمہارے ساتھ ہے جتنا اللہ پر توقع کرو گے اتنا ہی دنیا کی فکریں ختم ہوں گی جو شخص دنیا کے لیے جیتا ہے وہ آخرت میں خالی ہاتھ ہوگا قیامت کے دن سب سے زیادہ کامیاب وہ ہوگا جو اپنی نیت اور عمل میں خاص ہوگا اپنے عمال کو اس طرح کرو جیسے تمہاری آخری نماز ہو اللہ کی رضا کا راستہ سبر اور شکر سے ہو کر گزرتا ہے دنیا کی محبت دل کو سخت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دل کو نرم کرتی ہے جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے دنیا اس کے قدموں میں جھک جاتی ہے دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ نیک بیوی اور اچھے دوست ہیں اپنے خیالات کو بلند رکھو کیونکہ خیالات ہی آپ کی زندگی کی سمت کا تقین کرتے ہیں ہر وہ چیز جو تمہارے دل کو سکون دے اور دوسروں کے دل کو خوشی دے حکمت کا حصہ ہے اللہ کا دروازہ وہی کھٹ کھٹاتا ہے جو سوال کرنا جانتا ہے مشکل وقت میں انسان کو مصیبت مضبوط بنا دیتا ہے اگر وہ سبر سے کام لے اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو یاد رکھو اللہ تمہیں سبر کے ساتھ بلند مقام دینے والا ہے ناکامی وہ نہیں جو تم گر جاؤ بلکہ وہ ہے جب تم اٹھنے سے انکار کر دو زندگی کا مقصد دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے کیونکہ نیکی ہمیشہ لوٹ کر آتی ہے ہر اچھا عمل خوا کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو زندگی کو برکتوں سے بھر دیتا ہے انسان اپنی ذات میں کامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اپنے اخلاق سے دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے جب الفاظ کم ہو جائیں اور عمل زیادہ ہو تو یہی اصل حکمت ہے اپنی سوچوں کو زیادہ خوبصورت بناو کیونکہ یہ تمہارے کردار کی بنیاد ہے پریشانی سے بچنے کا بہترین حل دعا اور دعا سے بہتر کوئی ہتھیار نہیں جب تمہارے دل میں سکون نہ ہو تو اللہ کا ذکر کرو سکون خود بخود آ جائے گا اپنے دل کی دروازے کھولو کیونکہ تمہاری روح کی حقیقت وہیں چھپی ہوئی ہے جو تمہیں اندر سے سکون نہ دے وہ باہر سے کبھی خوشی نہیں دے سکتا اندیروں سے مت ڈرو کیونکہ یہ روشنی کی طرف جانے کا پہلا قدم ہے جو چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے وہی تمہاری روح کو ازاد کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے محترم ناظرین جو کچھ بھی تم ڈون رہے ہو وہ تمہارے اندر مجود ہے بس تلاش کرنا سیکھو زندگی ایک موسیقی ہے اگر تم سننا سیکھ لو تو ہر لمحہ خوشی سے بھر جائے گا دل کو سکون اللہ کا ذکر سے سکون سے ملتا ہے اور سکون ہی روح کا سب سے بڑی گزہ ہے روحانیت کا راستہ وہی ہے جہاں انسان اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کی بلائی کے لیے جیتا ہے دنیا کی خوشات سے ازاد ہو کر جینے والا ہی حقیقی روحانی سکون پاتا ہے روحانیت یہ نہیں کہ آپ دنیا سے الگ ہو جائیں بلکہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دل کو اللہ سے جوڑیں پیارے دوستو یہ تھی حکمت بری باتیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو حکمت سے بری باتیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین